نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر آزان سننے اور آزان دینے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں آزان دینا آزان سننا نامعلوم جگہ پر آزان دینا آزان پہاڑ پر دینا قبرستان میں آزان دینا مسجد میں آزان دینا بچے کے کان میں آزان دینا مرغ کی آزان سننا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیتر کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر عزام سننے اور دینے کے حوالے سے جی تو خواب کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مکمل عزام دی ہے اور عزام بھی حج کے کسی مہینے میں دی ہے تو یہ حج بیت اللہ یا پھر عمرہ کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر مسجد میں عزام دینا مال بے حساب ملنے انجام نیک ہونے حج اور عمرے کی زیارت نصیب ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر عزام سننا پرہیزگاری اختیار کرنے نمازی ہونے اور خوشی آسل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر پہاڑ پر عزام دینا کسی مصیبت میں گریفتار ہو کر رہائی پانے اور مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر نامعلوم جگہ پر عزام دینا عیاری اختیار کرنے مکار ہونے دھوکہ اور فرید کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر بغیر وقت کے عزام دینا ظلم و جفا کا شیوہ پسند آئے گا اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی علامت ہے خواب کے اندر چلتے ہوئے عزام دینا حج یا عمرہ کرے گا مصیبت سے پاک ہوگا اور دلیری جرت میں بے باک ہوگا خواب کے اندر قبرستان میں عزام دینا اس شخص کو نیکی کا حکم اور نصیت کرے گا جو نصیت قبول نہیں کرتا خواب کے اندر بچے کے کان میں عزام دینا نیک اور صالح اولاد کی علامت ہے خواب کے اندر قید میں عزام دینا قید سے رہائی پانے یا کسی مصیبت سے آزاد ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر لشکر میں عزام دینا سفر درپیش آنے مال حاصل ہونے تجارت میں فائدہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مرغے کی آزام سننا خوشخبری دیندار ہونے اور عورت سے محبت کرنے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسیپ نمبر آپ نوٹ فرمالیں 0301 6959 340 یعنی 0301 69 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين رب العالمين رب العالمين